اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ اچھے ہوں گے ساتھیو موسم چینج ہوتا جا رہا ہے تھوڑا سردی کا موسم آ رہا ہے اور اس موسم میں بندہ تھوڑا سپائسی مسالہ دار کھانا کھا سکتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے بہت زیادہ سادہ طریقے سے بنائے جانے والی ہے لیکن بہت ہی تیسٹ فل ہے اور آپ اس کو خاص موقع پر خاص طور پر بنا سکتے ہیں خاص مہمانوں کے لیے دعوت کے لیے بہت ہی مزے کی یہ سادی سی ریسیپی ہے اور بڑی یونیک قسم کی ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے تقریباً بون لیس یہ گوشت ہے تین پاو کے قریب سات سو گرام ہے اس کی مقدار کے حساب سے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیں اور پھر اس کو ہم چوب کریں گے آسانی سے یہ بون لیس گوشت کٹ جائے گا اب یہ بہت زیادہ گرم تھا تازہ ہے اس کو چوپر میں ڈال کے ایک منٹ سٹل اس کو چوب کر لیں گے اتنی مزے کی ریسیپی آسان اور سادہ سے انداز میں اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اس کے لیے کونڈی کا استعمال کر سکتے ہیں ایک منٹ اس کو سٹل ہم نے چوب کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم مسالے ڈالیں گے سپائس اس میں ڈالیں گے اور مسالے بھی گھر میں موجود جو گرم مسالہ ہے وہ ہی اس میں استعمال کریں گے اور اس میں کوئی خاص چیز استعمال نہیں کریں گے سوکھا دنیا ہے خوشک دنیا زیرہ درچینی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں خشکاس ہم ڈالیں گے اور اس کے ساتھ اس میں یہ دیکھیں اس کو سب کو گرائنڈ کر لیتے ہیں ان چاروں مسالوں کو کالی میرچ ہے زیرہ ہے کرم سالہ ہے پیسنے کے بعد اس کے ساتھ ہم صرف جو میرچ ہے وہ ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے آدھا چمچ صرف میرچست میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ آدھا ہی چمچ نمک ڈالیں گے نمک زیادہ مت ڈالیے گا کیونکہ اس کا اگر آپ نے مسالہ یا اس کا شوری بھر بنانا اور گری بھنانی ہو تو بھی آپ اس میں نمک ڈالیں گے اس لئے صرف آدھا چمچ نمچ اس کے اندر ڈالیں گے ایک چمچ گرم سالہ گرم سالہ جو ہم نے پیسا تھا یہ دو چمچ کے برابر تھا اور اس کو ہم آدھا ابھی ڈالیں گے آدھا بعد میں ڈالیں گے اور یہ اجوائن ہے یہ دھوکے میں نے رکھی ہوئی ہے ایک چمچ پانی میں بڑھوئی ہوئی ہے اب اس کو سٹرین کر کے چھاند کے اس کے اندر گوشت کے اندر ڈال لیں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم ایک دفعہ پھر گرائنڈ کریں گے چوپ کریں گے اور یہ دو منٹ تک آپ اس کو سٹیل چلائیے ٹوکے بغیر چلائیے اور اس کو پیس لیں اگر آپ اس کے ساتھ اچھی طرح اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ کونڈی بیرا کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح کوٹنے کے بعد آپ اس میں سپائس ڈالیے ایک ہری مرچ ہے وہ کٹ کے ڈالی ہے لیسن کا ایک جویا ہے اس کے پیسز کر کے اس میں ڈال لیں اگر آپ کے پاس باریک والا لسن ہو تو آپ لیں تو باریک لسن کے آپ تین یا چور جو اس میں ڈال سکتے ہیں پیاس جو ہے اس کو کٹ کے اس کو دو چمچ کے برابر آپ اس کے پیسے سے ڈال لیں اور اس کو سٹیل دوبارہ چوکٹ کریں دو منٹ تک یہ بلکل بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھئے آپ ہمارا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اس میں ہم نہ تو پال فلور ملائیں گے نہ انڈا ڈالیں گے اور اس کو سادے سے طریقے سے ہم بنائیں گے بول میں اس کو نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے کوفتے بنانے میں آسانی ہو جائے چوپٹ سے اس کو نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد ہم اس کے بولز بنائیں گے اس کے کوفتے بنائیں گے آسان سے طریقے سے اپنے بنانے آئل لیلی بریش کے ساتھ پلیٹر کو بریز کر لیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ کوفتے چپکے نہیں اس کے بعد تھوڑا سا آئل اپنے ہاتھوں پر لگاتے ہیں اور ہاتھوں پر لگانے کے بعد اس کے ساتھ اس کے گول گول کوفتے بنا لیں چپٹے اتنے اچھے نہیں لگیں گے گول بنا لیں کوفتے یہ گول میڈیم سے سائز کے بڑے بڑے بنانے ہوں تو وہ کیا بنا سکتے ہیں یہ انشاءاللہ ٹوٹیں گے نہیں کوفتے اسی طریقے سے اسی مقدار کے حساب سے بنائیں گا یہ تقریباً ساتھ سو گرام بون لیس چکن تھا اس کے حساب سے یہ ہم نے ساری اس میں چیزیں ڈالی ہیں ہمارے سارے کوفتے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کے دوسرے سٹیپ کی طرف آئیں گے اور آپ ہم اس کے لیے گریوی جو ہے تیار کریں گے یہاں گر آپ چاہیے تو صرف مسالہ بھی رکھ کے اس کو بنا سکتے ہیں دونوں سکت میں یہ مزے کے ہوں گے ٹوٹیں ہمیں چاہیے بڑھے دو دو بڑھے پیاس لے لیں اور ان کو کاٹ لیں دو ہری مرچ لے لیں اور اسی بلینڈر میں سوری اسی چوپر میں جس میں ہم نے کیمہ کو چوپ کیا تھا اسی میں ہم اس کو بغیر دھوئے اس کو چوپ کر لیتے ہیں اس طرح مسالہ بننے میں آسانی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہو تو آپ نے ویسے ہی سادہ طریقے سے جس طرح ہم لوگ مسالہ بناتے ہیں ان ساری چیزوں کو ڈالیے آئل ڈالیے نمک مشٹر ڈالیے اور باقی جو رہ گیا اگر مسالہ وہ ڈال کے اس کو اچھی اچھی طرح بھونیے جب اگال جائے تو اس میں کونفتے ڈال کے ان کو پکنے دیں اور پھر باکی ریسپی ایک ہی طریقے سے بنے گی لیکن اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ اس کو چوپ کر لیں یہ بہت اچھے طریقے سے چوپ ہو جائے گے اور ٹائم کی بجت ہو جائے گی ایک فل گپ آپ کو آئل چاہیے اس آئل کو میں نے پین میں ڈال دیا ہے اور اس کو گرم کرنا ہے ہلکا سا اور تین خوشک سرخ میرس جو ہیں وہ اس میں میں فرائی کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ دو کڑی کے پتے ڈال لیتے ہیں اس سے اس میں خوشبو اور ٹیسٹ میں بہت فرق پڑے گا جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ہم یہ جو کفتے تیار کریں گے یہ گھر میں ہی موجود چیزوں سے تیار کریں گے کوئی بھی چیز ہمیں ایکسٹرہ مگوانی نہیں پڑے گی نائکو خاص ہے جو عام طور پر نہیں ملتی آسانی سے یہ ساری چیزیں گھر میں موجود ہیں اور آسانی سے مل سکتی ہیں ٹیماتر پیاس اور ہری میرس کا یہ پیسٹ اس میں ڈال لیا اس میں جب ہم نے اس کو پیسٹ بنایا تھا تو نمک میرس میں اس میں شامل نہیں کی تھی آپ اس کو اچھی طرح بھونیں گے جب اس کا اپنا پانی ختم ہو جائے گا پیاس کا اور ٹیماتر میں جو خود پانی چھوڑا ہوا ہے وہ بھاپ پگنے سے یہ باہر نکل آئے گا اور یہ اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں ہم ایک چمچ نمک اور ایک ہی چمچ جو ہے مرچ ڈالیں گے اگر آپ تیز مرچ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو اپنی مرضی کے حساب سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح یہ ہم اس کو بھونیں گے اس کا جو پانی تھا انہوں نے چھوڑا ہوا وہ بھی ختم ہو گیا ہوا ہے اور یہ بہت اچھ طریق سے بھونے جا رہے ہیں بلکل اینڈ پہ آکے جب یہ اچھ طرح بھون جائے تو ہمارے پاس جو باقی آدھا گرم سالہ تھا وہ بھی ہم اس میں پیسا ہوا اس میں شامل کر دیں گے اس کو پہلے نہیں ڈالنا یاد رکھیے گا یہ جب مسالہ بلکل اینڈ پہ بھوننے کے قریب تھا تاب اس میں میں نے گرم سالہ کو شامل کیا ہے یہ ایک فرمایشی ڈیش ہے آپ جب اپنے مہمانوں کے لیے بنائیں گے تو آپ سے بار بار اس کی فرمایش کریں گے اور آپ سے اس کی ریسپی پوچھیں گے کافتے اس میں کری میں شامل کر لیتے ہیں اور آپ اس کو ہم نے کور کر دینے ڈھک دینے تاکہ یہ اپنی ہی پانی میں بنیں گے کیونکہ یہ چکن کے تھے تو یہ پانی ضرور چھوڑتے ہیں اور یہ کور کرنے کے بعد یہ اپنے ہی پانی میں بن جائیں گے فلیم جو ہے اس کی میڈیم لو پہ رکھئے گا نہ بہت تیز کیجئے نہ بہت کم کیجئے یہ تقریبا دس منٹ بعد میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں دیکھئے نیچے والی سائٹ سے ان کا کلر چینج ہو گیا اور بڑا خوبصورت کلر آ رہے سالن بننے کی خوش خوش ہے وہ کچن سے باہر نکلنی شروع ہو گئی ہے اور بڑی مزے کی خوش پہ آ رہی ہے اس کا کلر بھی بہت خوبصورت ہے اس کے مسالے کا کلر دیکھئے وہ بھی کتنا کلر فول ہے دوبارہ اس کو کور کر دیں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں دس منٹ بعد چھوڑ ہم اسے دوبارہ چیک کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ اب ان کا چھوڑ پانی چھوڑا ہوا تھا وہ تقریبا تقریبا خطر ہوگے اب اسی مسالے کے اندر ہم نے اس کو بھوننا پھول اور آدھا کپ پانی لیں اور اس کو دوسرے برطن میں گھرم کر لیں اگر آپ نے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے تو اس کی گارنش کر لیں گارنش کرنے کے بعد آپ دھنیا حریمیٹ کے ساتھ گارنش کریں اور اگر آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھک دیں دھم پانی ڈالی اس سے اس کا آج وہ ٹیسٹ ہے بہت اچھا آئے گا امید ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے ایک نئی اور مزی کی ریسپی کے ساتھ اپنا حیال رکھے گا اپنی